السلام علیکم ویوٹیو فیملی ویلکم ٹو یور چینل لرننگ سسٹین تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ انگلیش 101 کا جی ڈی بی نمبر وان سیلیشن 2022 ہے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا کون سی مسٹیک ہے جو آپ نے نہیں کرنی اگر وہ آپ مسٹیک کریں گے تو آپ کو زیرو مارکس لیا جائے گا تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرئے گا اسی طرح کے مزید سیلیشنز کے لیے یہ بہت بینیفٹ رہے گا اور بہت ہیل فور رہے گا سب کے لیے چینل تو ضرور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیے جائے گا ہمارے پاس جو تھا دو پیرا گراف تھے دو ٹاپکس دیئے ہوئے تھے اس میں سے ایک ٹاپک تھا کہ ہم نے جو ہے اپنا جو نیو پرادیکٹ ہے وہ مارکٹ میں جو ہے وہ انٹروڈیوز کروانا ہے ہم نے پرادیکٹ کا نام کیا ہے اور اس کا سیلیگون کیا ہے سیلیگون کیسے لکھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے اور ہم نے بتانا ہے کہ ہم اس پرادیکٹ کو کیسے پرموٹ کر سکتے ہیں مارکٹ میں تو ہم نے سپوس کیا کہ ہم نے جو ایک نیو پرادیکٹ ہے مارکٹ میں وہ لانچ کروانا ہے وہ انٹروڈیوز کروانا ہے ہم نے پرادیکٹ کا نام بھی بتانا ہے اور اس کا جو ہے انٹرسٹنگ سیلیگون بھی بتانا ہے پرادیکٹ کے بارے میں اور ہم نے بتانا ہے کہ ہم اپنا جو پرادیکٹ ہے وہ کیسے مارکٹ میں لانچ کر سکتے ہیں انٹروڈیوز کیسے پرموٹ کر سکتے ہیں دوسرا جو تھا ہم نے بتانا تھا کہ کون سا بیسٹ وے ہے ایک جوپ کو فائن کرنے کے لیے ایدھر بائی گیٹنگ مور نالچ اور ایڈوکیشن اور تھرہو مور پریکٹیکل سکل ایکسپلین جور چوائس ویڈ لوجیکل آرگومنٹس ہم نے بتانا تھا کہ کون سا بیسٹ وے ہے ایک جوپ کو فائن کرنے کے لیے زیادہ ایڈوکیشن کا ہونا یا مور سکلز کا ہونا ہم نے کوئی مطلب اس میں سے اپنی چوائس بتانی ہے اور ہم نے اس کا لوجیکل آرگومنٹس دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دو پیراگراف تھے جس کے مطلب ہم نے اس کا آنس جو ہے وہ اس میں سے ایک کو چوز کرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دونوں کا سلیوشن بتاؤں گی آپ کسی ایک کو لے کر آپ اپنے جی ڈی بی میں لکھ سکتے ہیں تو پہلے جو تھا وہ ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم نے جو ہے سپوس کرنا ہے کہ پرادکٹ کا نیم بتانا ہے تو یہاں پہ میں نے پرادکٹ نیم کی ایف سی لکھا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ سیم ٹو سیم کاپی پیس نہیں کرنا آپ پرادکٹ کا نام کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سیل گون کیسے لکھا ہے اگر آپ اس کو کھائیں گے تو وہ آپ اپنے انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے آپ مطلب جو سیل گون ہے وہ پرادکٹ کے نیم سے جو ہے وہ ریلیٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ نے ایسے لکھنا ہے آگے جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ جی ڈی بی میں آپ کو اس کا سلیوشن بتاؤں کہ میں نے لکھا ہے کہ وینڈ یو ڈیویلپ آ نیو پرادکٹ فار یور آرگنائزیشن اینڈ ڈینڈ یو ٹھینک یعنی کہ جب آپ اپنا ایک پرادکٹ جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ کسٹمر جو ہے وہ اس پرادکٹ کو کیسے لے گا ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم اس پرادکٹ کو مارکٹ میں کیسے لائیں گے یعنی کہ سم میتھرز جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ پرادکٹ کو مارکٹ میں ہم لانے کے لئے کرتے ہیں ان میتھرز کو ہم پرموشن بھی کہتے ہیں وی یوز مینی اپلیکیشن لائک فیس بک یوٹیوب ٹویٹرز اند مینی اردرز اپلیکیشن آر یوز تو پرموٹ آور پرادکٹ یعنی کہ بہت زیادہ جو اپلیکیشن ہیں جیسے کہ فیس بک ہو گیا یوٹیوب ہو گیا ٹویٹر ہو گیا تو یہ جو ہے یوز کی جاتی ہے پرموٹ کرنے کے لئے پرادکٹ کو ٹھیک ہے ٹریڈیشنلی بل بورڈز جو ہے بیسٹ وی ٹو آفر یور پرادکٹ ان مارکٹ یعنی کہ جو بل بورڈز لگے ہوتے ہیں اشتیار لگے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے بڑے بڑے تو وہ جو ہے وہ بیسٹ وی ہے اپنے پرادکٹ کو جو پرموٹ کرنے کا یو پرادکٹ تھرہو الیکٹرونک میڈیا یعنی کہ آپ پرموٹ کر سکتے ہیں اپنے پرادکٹ کو الیکٹرونک میڈیا کے تھرو بھی تو سم کامن الیکٹرونک میڈیا میں آ جاتے ہیں ٹیلی ویزنز ریڈیوز اینڈ وار موبائل ڈیوائسز اینڈ انٹرنیٹ وغیرہ ٹھیک ہے تو جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کی ایف سی کے جو ہے وہ فیس بک پہ یعنی کہ ایڈز وغیرہ تو یہ جو ہے ایک قسم کی پرموشن ہوتی ہے تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ادھو نے بولا تھا کہ ہم نے پرادکٹ کا نام لکھنا ہے اور اس کا سیلیگون بتانا ہے اور بتانا ہے کہ ہم کیسے اپنا جو ہے وہ ایک پرادکٹ جو ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں انٹرڈیوز کروا سکتے ہیں مارکٹ میں تو میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے آپ اس میں سینی نم چینج کر کے جو ہے وہ اپنا پرادکٹ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں آئی تنک آپ نے ڈیٹھ سو ورڈز کا پیراغراف لکھنا ہے تو ورڈز ضرور جو ہے وہ کاؤنٹ کری گا اور انسٹرکشن کو لازمی ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے آپ اپنی ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں میں نے صرف آپ کو ایک آئیڈیا دیا ہے آپ نے اس کو کاپی پیس نہیں کرنا ورنہ آپ کو زیرو مارکس لیے جائیں گے تو جو کویسٹن نمبر ٹو ہے اس کی طرف چلتے ہیں تو کویسٹن نمبر ٹو میں ہم نے بتانا تھا کہ جوب کو فائنڈ کرنے کے لیے نالج زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ہمارے پاس پریکٹیکل سکلز ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو ہم نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے آپ آنس دیجئے گا میرے پوائنٹ آف ویو سے جو میں نے لکھا ہے ٹھیک ہے آپ اس میں سینینم چینج کر سکتے ہیں آپ اس سے ریلیٹڈ کچھ اپنی ورڈنگ میں لکھ سکتے ہیں کچھ اور چیزیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے سینم ٹو سین نہیں لکھنا ٹھیک ہے تو میں نے لکھا ہے کہ ہم کوئسٹن کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں دوبارہ سے نالج یعنی کہ زیادہ نالج حاصل کرنا چاہیے یا پریکٹیکل سکلز ہمارے پاس ہونی چاہیے ہم نے اپنا جو آرگومنٹس ہے وہ چوز کرنا تھا اور بتانا تھا لوجیکل آرگومنٹس کے ذریعے کہ ایک لوجیک کے ساتھ ہم نے اپنا آنس دینا تھا تو میں نے لکھا ہے کہ in my point of view this is very important to get any job دونوں جو ہے میرے point of view سے بہت important ہے جب ہم job حاصل کرتے ہیں more education often lead to better job stability and job through theoretical learning جب ہم theoretical learning سے مرادی ہے کہ جب ہم learn کر رہے ہوتے ہیں knowledge gain کر رہے ہوتے ہیں you gain knowledge about new things تو ہمیں بہت سے نئی چیزوں کے بارے میں پتا چلتا ہے ٹھیک ہے you more information theoretically learning as you lot of content ہمارے پاس بہت زیادہ content ہوتا ہے as may it useful ہو سکتا ہے practical experience ٹھیک ہے practical experience کیا ہے یعنی کہ practical experience involve experiment and hand on learning یعنی کہ جب ہم practical کام چیز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو ہاتھ سے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ hand on learning ہوتی ہے in this way you get more familiar with the tools اس کے ذریعے جو ہے وہ ہم بہت جو tools ہوتے ہیں اس سے familiar ہوتے ہیں جیسے کہ دیکھیں کہ اگر ہم جو ہے ڈاکٹر بننا چاہرے ہیں تو ہمارے پاس knowledge بھی ہونا چاہیے جب ہمیں ان tools اس کا پتہ ہوگا پھر ہم اپنا جو practical skills ہے وہ practical اگر ہم اس چیز کو کریں گے hand on کریں گے learning کریں گے تو ہم اس کو اچھے سے جان پائیں گے تو دونوں چیزوں کا ہنا important ہے ٹھیک ہے تو یہی وہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم hand on کریں گے تو ہم tools familiar ہو جائیں اس سے اور required to the future without practical learning it is impossible یعنی کہ جب اب تک ہم اس کو practical نہیں کریں گے تو یہ impossible ہے تو میرے point of view سے دونوں important ہیں find کرنے کے لئے ایک job کو ٹھیک ہے تو آپ نے اپنا point of view سے دینا ہے میں اپنے point of view سے آپ کو بتا رہی ہوں تو یہ لکھنے میں بہت محنت لگتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور اگر ویڈیو سلیوشن اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ضرور like کریے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب اور شیئر کریے گا اور اپنی ورڈنگ میں لکھئے گا ٹھیک ہے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن آپ ایسا لکھے گا کہ ایسا نہیں لگے کہ آپ نے copy کیا ہو ہے ٹھیک ہے تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں صرف جزاک اللہ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جوٹ جائیے گا اللہ حافظ